عزیز ساتھی و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا آپ دجال کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں؟ کیا آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دجال کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ کیا آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا دنیا میں ایسا بھی کوئی شخص گزرا ہے جو دجال سے خود با نفس نفس ملاقات کیا؟ حدیث کے ذخیرے میں ہمیں ایک ایسی حدیث ملتی ہے جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایک صحابی رسول حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ دجال سے ملاقات کر کے آئے اور یہ حدیث کے ذخیرے میں اس کو حدیث جساسہ بھی کہتے ہیں اور اس کے راوی گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سنا رہے ہیں اور اصل میں تو اس کی راویہ حضرت فاطمہ بن تقیس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور جامع ترمیزی اور مسلم شریف کی کتاب میں یہ حدیث موجود ہے میں آپ کو سناتا ہوں کہ دجال سے حضرت تمیم داری کی ملاقات کا واقعہ کیا ہے؟ حضرت فاطمہ بن تقیس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک منادی کو یہ اعلان کرتے ہوئے سنا السلاة و جامع ترم دویا کے نماز کی تیاری ہے نماز کو تشریف لائیں چنانچہ میں مسجد گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھیں میں عورتوں کی اس صف میں تھی جو مردوں کے بلکل پیچھے تھی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کی تو مسکراتے ہوئے ممپر پر تشریف لائے اور فرمایا ہر شخص اپنی جنگہ پر بیٹھا رہے پھر فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں کیوں جمع فرمایا ہے صحابہ نے عرض کیا اللہ رسول عالم اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی غزہ میں نے تمہیں کسی بات کی ترغیب یا درانے کے لیے جمع نہیں کیا ہے میں نے تمہیں صرف اس لیے جمع کیا ہے کہ تمہیں تمیم داری جو کہ ایک نسلانی شخص تھے وہ میرے پاس آئے ہیں اور اسلام پر بیعت کی ہیں اور مسلمان ہو گئے ہیں اور مجھے ایک بات بتائی ہے جو اس خبر کے مطابق ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے میں پہلے ہی بتا چکا ہوں چنانچہ انہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ یہ تیس آدمیوں کے ہمراہ ایک بحری جہاز میں سوار ہوئے انہیں ایک مہنے تک سمندر کی موجوں نے لے لیا اور دھکیلتی رہی گویا کہ یہ سمندر میں بھٹک گئے پھر وہ سمندر میں ایک جزیرے تک پہنچے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا تو وہ چھوٹی چھوٹی کشتیوں پر بیٹھ کر جزیرے کا اندر داخل ہوئے تو انہیں وہاں ایک عجیب سی مخلوق ملی جو موٹے اور گھنے بالوں والی تھی بالوں کی کسرت کی وجہ سے اس کے اگلے اور پچھلے حصے کو وہ نہیں پہچان سکے تو انہوں نے کہا ہلاک ہو تو کون ہے اس نے کہا کہ میں جساسا ہوں ہم نے کہا کہ جساسا کیا ہے اس نے کہا کہ تم لوگ اندر عمارت میں اس شخص کے پاس چلو جو تمہاری خبر کے بارے میں بہت بیچین ہے جب اس نے ہمارا نام لیا تو ہم گھبرا گئے کہ کہیں وہ شخص شیطان نہ ہو ہم جلدی جلدی گرجے کے اندر پہنچے گرجے تھا وہ گرجے تک پہنچے وہاں اندر ایک بہت بڑا انسان دیکھا ایسا خوفناک انسان ہماری نظروں سے نہیں گزرا تھا وہ بہت مضبوط بندہ ہوا تھا اس کے ہاتھ کندوں تک اور گٹنے ٹکنوں تک لوہی کی زنزیروں میں بندے ہوئے تھے ہم نے پوچھا تو ہلاک ہو تو کون ہے اس نے کہا کہ جب تم نے مجھے پا لیا ہے اور تمہیں معلوم ہوئی گیا ہے تو تم مجھے بتاؤ تم لوگ کون ہو ہم نے کہا کہ عرب کے لوگ ہیں اس کے بعد تمیمداری نے اپنی بحری سفر کے طوفان اور جزرے میں داقل ہونے والی جیسا سے ملاقات کی تفصیل دھورائی اس نے پوچھا کیا بیسان کی کھجوروں کی درختوں پر فل آتے ہیں ہم نے کہا ہاں اس نے کہا وہ زمانہ قریب ہے جب ان درختوں پر فل نہیں آئیں گے پھر اس نے پوچھا بہرہ تبریہ میں پانی ہے یا نہیں ہم نے کہا اس میں بہت پانی ہے اس نے کہا کہ ان قریب اس کا پانی خوشک ہو جائے گا پھر اس نے پوچھا زغر کے چشمے کا کیا حال ہے اس چشمے میں پانی ہے اور کیا اس کے قریب کے لوگ اس پانی سے کاشتکاری کرتے ہیں ہم نے کہا ہاں پھر اس نے پوچھا امیوں کے نبی کے بارے میں بتاؤ کہ اس نے کیا کیا ہم نے کہا کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے ہیں اس نے پوچھا کہ کیا عربوں نے ان سے جنگ کی ہے ہم نے کہا ہاں اس نے پوچھا انہوں نے عربوں سے کیا معاملہ کیا ہم نے کہا جو لوگ عربوں میں عزیز تھے ان پر آپ نے غلبہ حاصل کر لیا ہے اور انہوں نے اطاعت قبول کر لی ہے اس نے کہا کہ ان کے حق میں اطاعت کرنا ہی بہتر ہے اب میں تمہیں اپنا حال بتاتا ہوں میں مسیح ہوں ان قریب مجھ کو نکلنے کا حکم دیا جائے گا میں باہر نکلوں گا اور زمین پر سفر کروں گا یہاں تک کہ کوئی آبادی ایسی نہ چھوڑوں گا جہاں میں داقل نہ ہو جاؤں چالیس راتیں برابر گشت میں رہوں گا لیکن مکہ اور مدینہ میں نہ جا پاؤں گا وہاں جانے سے مجھ کو منع کیا گیا ہے جب میں ان میں سے کسی میں داقل ہونے کی کوشش کروں گا تو ایک فرشتہ تلوار لیے ہوئے مجھے روکے گا ان شہروں کے ہر راستے پر فرشتے مقرر کیے گئے ہیں یہ واقعہ سنانے کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اصاب ممبر پر مارا ممبر پر مار کر فرمایا یہ ہے تیبہ یہ ہے مدینہ یہ ہے تیبہ یعنی المدینہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگا رہو میں تم کو یہی نہیں بتایا گرتا تھا ہوشیار رہو کہ دجال دریائے شام میں ہیں یا دریائے یمن میں ہیں نہیں بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے وہ مشرق کی طرف ہے وہ مشرق کی طرف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمیم اداری کا واقعہ سنانے کے بعد پہلے فرمایا کہ دجال دریائے شام میں ہیں یا دریائے یمن میں ہیں پھر اس کے بعد اس خیال کو رد گیا اور تین مرتبہ فرمایا کہ نہیں وہ مشرق کی طرف ہے اس حدیث کے اندر غور کرنی کی بات یہ ہے کہ دجال نے جو سوال پوچھے ہیں وہ تین سوال پانی سے متعلق ہیں تین چشموں سے متعلق ہیں اور یقیننر تحقیق کی بات ہے کہ آدمی اس کو غور کرے یہ کیا معاملہ ہے اور یہ حقیقت بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا سچا فرمان ہے اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث فرمائی یہ ہوا صادق المذتوق وہ سچوں کے سچے رسول ہیں کیونکہ قرآن حکیم نے ان کے بارے میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ینتقان الحوا انہوا اللہ وحی انجوہا کہ ہیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اپنی خواہش نفس نہیں بولتے ہیں بلکہ یہ وحی کچھ بولتے ہیں جو آپ پر وحی کیا جاتا ہے صدق اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ